ایک بزرگ کا کاروبار تھا وہ شکر کا کاروبار تھا تو انہوں نے ان کے جو ایجنٹ تھے اب میں تو آج کی اسطلعہ میں بات کروں گا کہ وہ بدنس تھا ان کا شگر کا بدنس تھا شکر کا تو ان کے جو ایجنٹ تھے ان کو انہوں نے گنے کی فصلوں کے طرف لگایا ہوا تھا تو اس نے اطلاع دی کہ حضور یہ گنے کی جو فصل ہے نا اس کے اوپر آنے والا ہے پرابلم فصل پر تو آپ اسی طرح جو ہے نا یہ مال خرید لیں تو انہوں نے وہ مال تو خرید لیا مال خریدنے کے بعد وہ واقعی وہ فصل پر وہ پرابلم آیا اور شکر مہنگی ہو گئی انہوں نے مہنگے دام اور شکر تو بیچ دی اب ان کو اچھانک خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا میرا یہ عمل مسلمانوں کی خیرخواہی والا تو نہ تھا تو انہوں نے جس کو شکر بیچی تھی نا ان سے رابطہ کیا کہ میں نے جو کوئی شکر بیچی ہے وہ شکر اتنی کی نہیں اب اتنی کی ہے تو کہا اتنی کی کیوں کہا مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ چیز ہونی ہے اور اس لئے میں نے یہ شکر کے کام میں یہ سارا کام کیا اور یہ شکر مہنگی ہوئی اور میں نے آپ کوئی مہنگے داموں بیچا اگر میں یہ نہ کرتا تو آپ کو وہ اڈیجنل داموں میں بکتی جو اصل اس کا دام تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے مطلب کہ کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں میں اب یا تو یہ سودا ختم کریں یا یہ نفع میں اس سے واپس لے لیں آخر انہوں نے نفع واپس دیا یا سودا ختم کیا یا نفع واپس دیا اس کے بعد ڈیل کو ریفریش کیا تب جا کر ان کو چین آیا دنیا بھر کے مسلمان اپنے سرمائے کو اگر صحیح معنی میں استعمال کریں اپنی زکاة کو صحیح معنی میں استعمال کر لینا اس دکھوں کی گھری میں بھی تب بھی بہت سارے دکھوں اور پریشانیوں پر قابو پایا جا سکتا ہے اسی طرح اگر اپنی معیشت اور اپنی ذراعت اور اس طرح کی چیزوں کو بھی اگر ہم اللہ کی رضا کے مطابق بنانے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری لوگوں کو میں سب کا نہیں کہتا بہت سارے لوگوں کو ہم تقالیف سے بچا سکیں